ایلیکشن ٹربنل کی تشکیل سے مطالعے کیس میں ایلیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن اور لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ موطل سپریم کورٹ نے حکم نامے میں کہا نئے چیف جسس لاہور ہائی کورٹ کی تقروری کے بعد ہی مشاورت کا عمل ممکن ہوگا پی ٹی آئیو مدباروں کے بکیل نیاز اللہ نیازی کا بینچ پر اعتراض مسترد چیف جسس نے کہا عدالت کو بہت اسکنڈلائز کیا جا چکا ہے کیوں نہ نیاز اللہ نیازی کا کیس ڈسپلنڈری ایکشن کے لیے پاکستان بار کو بھیجے جسس جمال مندقیل بولے ہمیں کمیٹی نے بینچ میں ڈالا کیا یہاں بیزتی کرانے بیٹھے ہیں نیاز اللہ نیازی نے کہا جو شخص جیل میں ہے اس کا بھی اعتراض ہے چیف جسس نے کہا جیل سے ویڈیو لنک پر پیش ہونے والے بینچ پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا اسلام آباد انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو چھے جولائی کو جلسہ کرنے کی اجازت دے دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران وکیل شعب شاہین نے کہا کہ ہمیں جلسی کی تیاری کے لیے وقت ہی نہیں دیا گیا جس پر جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیئے کہ چلیں آپ تو بڑی پارٹی ہیں کچھ گھنٹے میں ہی لوگوں کو نکال لیں گے پی ٹی آئی اسلام آباد کے صدر آمر مغل ایک بار پھر گرفتار آمر مغل کو اسلام آباد پولیس کی جانب سے ڈیپٹی کمیشنر آفیس کے باہر سے گرفتار کیا گیا تحریک انصاف میں اختلافات ختم کرانے کی کوشش بانی پی ٹی آئی نے دونوں گروپوں کو آج جیل میں طلب کر لیا شاندانہ گلزار شہریار آفریدی اور جنید اکبر ملاقات کریں گے عمر ایوب شبلی فراز رعوف حسن بھی ساپک وزیر حسن سے ملیں گے توران عدد نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلے بچھرا بی بی کے سابق شوہر خابر مانکہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا اپیلوں پر فیصلے کے لیے ایک ماہ کی محلت کی پابندی ختم کرنے کی ارسدہ مواقع پہ اختیار کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ماہ میں فیصلہ دینے کے احکامات دیئے افغانستان دہشتگردی کے خلاف محصر اقدامات کرے تاکہ اس کے سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہو وزیر اعظم کا شنگھائی تاون تنظیم کے سربراہی جلاس خداب شہباز شریف نے کہا افغانستان میں پائیدار امن ہمارا مشتر کا حدف ہے افغان و پوری حکومت کے ساتھ بے مائنی بات چیت کرنا ہوگی ایسی اور خطے کے عوام کی سماجی اور معاشری ترقی کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے خطے کے روشن مستقبل کے لیے جیوگرافیائی اور سیاسی مہادرائی سے خود کو آزاد کرنا ہے پاکستان نے غزہ سے تعلق نبالے میڈیکل طلبہ کو پاکستان میں تعلیم مکامل کرنے کی اجازت دے دی ترجمان میکمہ خارجہ کے مطابق بیس سے تیس کے باجز میں فلسطینی طلبہ جلد پاکستان میڈیکل کالج کو جوائن کریں گے نائب وزیراعظم عساقڈار نے پاکستان میڈیکل کانسل کے مشاورت سے فلسطینی طلبہ کو اجازت دی جو لوگ مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتے ان سے کیسے مذاکرات کیے جائیں ازادی کے نام پر غریب بلوش نوجوانوں کو ورغلایا جا رہا ہے معصوم لوگوں کو نشانہ بنانا کون سی آزادی کی جنگ ہے وزیراعظم داخلہ بلوشستان زیا لانگو کہتے ہیں بھارتی ایمہ پر پاکستان میں دہشتگردانہ کاروائیاں کی جا رہی ہیں دہشتگرد تنظیمیں سیکیروٹی فورسز اور قومی تنصبات پر حملے کر رہی ہیں ہر پاکستان کی قسمت بدل دے گا وزیراعظم سندھ مراد علی شاہ کے سندھ ویجن پر بریفنگ میں بولے ہم نے نعرہ لگایا تھا تھر بدلے گا پاکستان سندھ حکومت نے تھر کی ترقی ائیپورٹ بنایا فاندیشن بنائی اسپتال بنایا ٹیکنیکل تعلیم شروع کی یونیورسٹی بھی بن رہی ہے تھر میں پکنک سپاٹ بھی بنایا گیا سندھ کے برابر مائننگ کوئی صوبہ نہیں کر رہا اگر جرم ثابت ہو جائے تو پھر کوئی مسلمان ہندو یا سکھ نہیں رہتا مجرم ہوتا ہے ہمیں خود سے سزائیں دینے اور فتوے دینے سے بچنا چاہیے وزیراعظم پنجاب مریم نواز کا اتحاد بین المسلمین کانفرنس خطاب بولی قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات پر دل تڑپتا ہے دین سے محبت میرے خون میں شامل ہے چاہتی ہوں کہ توہین کے واقعات کا صدباب کیا جائے وزیراعظم پنجاب کے اقدامات سے آٹی کے قیمتوں میں کمی آئی غلط آداد شمار پیش کرنے اور آٹی کی بڑھتی قیمت پر میک میں خوراک کے تین چار لوگوں کو معتل کیا گیا بیس کلو کے تھیلے کے قیمت میں اسی روپے کی کمی آئی دیگر صبحوں میں حالات بہتر نہیں وزیراعظم پنجاب عظم بخاری کہتی ہیں ایک محصوف کہہ رہے تھے مریم نواز روز پروگرام شروع کر دیتی ہیں پروگرام وہ شروع کرتا ہے جو ہوم ورک کر کے آتا ہے ہمیں لیکچر دینے بالے دیگر صبحوں کی کارکردگی پر بھی نظر رکھیں تمام شرائط ماننے کے باوجود بھی آئی ایم ایف کا دو مور کا مطالبہ برقرار ایک اشاریہ ساتھ چوہتر ٹریلین کے بھاری ٹیکسس کا نفاظ بھی آئی ایم ایف کو قائل کرنے میں ناکام بارہ اشاریہ ستانوی ٹریلین ایف بی آر کا سلانہ آمدن کا ٹارگٹ موجودہ بجٹ اقدامات کے ساتھ پورا نہیں ہو پائے گا آئی ایم ایف کے اعتراض فرقین میں فنینس ایک دو ہزار چوبیس پچیس میں منظور اقدامات کے تخمینے پر بھی اختلافات وفاقی بجٹ کے فوری بعد ایف بی آر میں بڑے پیمانے پر اخار پچھار ایف بی آر کے 29 افسران کو کھڑے لائن کر دیا گیا گریٹ بیس کے 29 افسران کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ایڈوانس انکم ٹیکس کے خلاف ہرتال پیٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن نے ہرتال کی تیاری شروع کر دی کل سے ملک بھر کے 13 ہزار سے زائد پیٹرول پمز غیر معینہ مدت تک بند کر دی جائیں گے مختلف پیٹرول پمز پہ بینرز آویزہ کر دیے گئے وفاقی حکومت کا اہم اقدام بن قاسم انڈسٹریل پارک میں 132 کلو وارٹ گریٹ اسٹیشن کے لیے ایک ارب 30 کروڑ 34 لاکھ روپے مختص ایک ارب 10 کروڑ روپے مشینری اور پرزوں پر خرچ ہوں گے عوام پر پھر بجلی گرا دی گئی اکم جلائے سے بجلی کے بنیادی ٹیریف میں پانچ روپے بہتر پیسے فی یونٹ اضافہ وفاقی کابینہ نے نیپرا کی سمری کی منظوری دے دی وفاقی حکومت کی یوڈی فارم ٹیریف چارج کرنے کی درخواست نیپرا کو موصول نیپرا نے درخواست پر آٹھ جلائے کو عوامی سماعت کا فیصلہ کر دیا مہنگائی نے غریب سے دال بھی چھین لی کراچی دالوں کے قیمتوں میں ہوچ ربا حد تک اضافہ ہونسل مارکٹ میں دال چنہ دال مانچ دال موم سمیت دیگر دالوں کے قیمتوں میں ساٹھ سے سو روپے تک کا اضافہ ریکارڈ پشاور میں آٹا مہنگا ایک ہفتے کے دوران بیس کلوگرام آٹے کے تھیلے کے قیمت سولہ سو سے دو ہزار روپے تک پہنچ گئی خیبر پختنخواہ حکومت نے نئے مالی سال کے لیے قوائد و زوابت جاری کر دیئے سرکاری خرچ پر ورکشاپ، سیمنار اور بیرون ملک تربیت میں شرکت پر پابندی مہگم خزانہ نے مالیاتی نظم و زب سے متعلق تمام مہکموں اور اداروں کو مراسلہ بھیج دیا آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے ٹیم کے سیلیکشن میں غلط فیصلے کرنے والوں کا احتساب ہوگا چیئرمن پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں یہاں بہت کچھ ٹھیک ہونے والا ہے کبھی کوئی فیصلہ غصے میں نہیں کرتے جلوازی کے فیصلے اکثر نقصان دے ہوتے ہیں ساپیوں سے غیر رسمی گفتگو میں بولے ہیڈ کوچ گیری کرسٹن نے رپورٹ میں والڈ کپ میں کارکردگی سے متعلق تفصیلی بتایا ہے سب سے بڑا ٹارگٹ کومی ٹیم کی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے جس دن میں پریشر میں آیا بہتر سمجھوں گا کہ گھر چلا جاؤں ہریپور میں خوفناک حادثہ مسافر وین تیز رفتاری کے باعث بے قابو ہو کر کھائی میں جا گری حادثے میں سات افراد جان بہت دس زخمی بس میں سوار تمام افراد ایک ہی خاندان سے تھے ابجاباد میں چور آدھا پل ہی لے اڑے چور گلڈھوک پل کے لوہے کے گارڈر اور لوہے کی رسی کاٹ کر فرار مقامی افراد کے مطابق تین تھانوں کے درمیان حدود کے تائین کی جنگ پل کی چوری کا مقدمہ درج نہ ہو سکا پل کا راستہ منقطع ہونے سے لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا اگلے پانچ سال کس کا ہوگا برطانیہ پر راج برطانیہ میں عام انتخابات ووٹنگ جاری ہاؤس آف کومن کی چھے سو پچاس نشستوں کے لیے چار ہزار سے زائد امیدوار میدان میں پانچ کروڑ ووٹرز اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کرنے کے اہل کنزویٹف پارٹی اور لیبر پارٹی میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ماہرین کے مطابق چودہ سال سے برسر اقتدار کنزویٹف پارٹی کو اس الیکشن میں سخت دھچکہ لگے گا ایران میں صدارتی الیکشن کے دوسرے مرحلے میں ووٹنگ کل ہوگی سعید جلیلی اور مسود پزشکیان میں مقابلہ پیونی حکومت نے مغربی کنارے کی زمین پر قبضے کے سب سے بڑے منصوبے کی منظوری دے دی وادی اردن میں بارہ اشاریہ سات مربع کلومیٹر زمین پر سیونی بستیاں قائم کی جائیں گی اقوام متحدہ کے ترجمان سٹیفن ڈوجاک نے اسے غلط سمت میں ایک قدم قرار دے دیا ایشین باڈی بلڈنگ فیڈریشن کا پاکستانی حکومت عبام اور میڈیا کے نام کھلا خط پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے اندر بدنبانی کی نشاندہی خط میں کہا گیا شیخ فاروق اقبال کے زیر قیادت پی بی ایف کی کارکردگی زبال پذیر ہوئی شیخ فاروق اقبال نے ذاتی فائدے کے لیے سرکاری گرانٹ کا غلط استعمال کیا چلرن ایشین گیمز کے ریسلنگ ایونٹ پہ پاکستان نے گولڈ میڈل جیت لیا حسن علی بھولا چھا گئے کرگستان کے ریسلر کو شکست اور پاکستان کے مایاناز لوگ گلوکار علن فقیر کو مدہوں سے بچھڑے چوبیس برس بیٹ گئے علن فقیر نے سندھی پنجابی اردو سرائی کی سمیت کئی زبانوں میں گیت اور صوفیانہ کلام گائیں ان کے گیت آج بھی سننے والوں کو جھومنے پر مجبور کر دیتے ہیں موسیقی